اسلام علیکم آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں لیکچر 3 کا پارڈ نمبر 5 اس سے پہلے کہ جو ہماری لیکچرز کے لیکچر 3 کے جتنے بھی پارڈ سے یہ ایک سریز جا رہے ہیں اور اس میں ہم ویریس ٹائپ آف ایکویشنز جو کی ریڈیوسیبل ٹوکوڈریٹک ہے اس کی سیلوشنز ہم ڈسکرس کر رہے ہیں سیف بائی سٹیپ تو آج بھی ہم ابھی تک ہم نے 4 پارڈ کیے ہیں یعنی کہ ہم نے 4 ٹائپ ایسے پڑھے ہیں جو کی ریڈیوسیبل ٹوکوڈریٹک تھے اور اس کی سیلوشن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں لیکچر 3 کے سیریز میں تو آج بھی ہم ایک ایسا ٹائپ ایکویشنز پڑھ رہے ہیں جو کی ریڈیوسیبل ٹوکوڈریٹک فرم ہے اور یہ ایک منفرد انداز سے ایک یونیک فرم میں ہمیں دیا گیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے حل کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ دیکھ کر رہا ہوں کہ یہ کی سٹائپ کا ایکویشن ہے اور یہ کیسا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں یہ ایکویشن اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو یہ ایکویشن بسکلی ہمارے پاس ہے پارٹ نمبر 13 ایک سرسائز 1.2 سے ٹھیک ہے تو میں آپ کے سامنے یہ جو لکھ رہا ہوں وہ ہے x-3 اور x-9 x-5 x-7 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 تو آج ہم اس ٹائپ کی ایکویشن حال کرنے جا رہے ہیں یہ کیس ٹائپ کی ایکویشن ہے میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو یہ ایکویشن ڈاریکلی نہ تو کوڈریٹک فرم میں ہے اور نہ ہمیں یہ پتے ہیں کہ یہ کیس فرم میں ہے البتہ ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ ایکویشن جو ہمارے سامنے سکرین پر ہے یہ ریڈیسیبل ٹو کوڈریٹک ہے اور اس جس فرم میں ہمیں دیئے گیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فیکٹر فرم اف ایکویشن ٹھیک ہے فیکٹر فرم اف ایکویشن ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو بریکٹس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب کیا ہے یہ اس ریال فیکٹر کے sorry اس ریال ایکویشن کے basically یہ اس کے فیکٹرز ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائپ کی ایکویشن جب ہم حل کریں گے تو کیسے حل کریں گے آج ہم یہ سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں solution سب سے پہلے آپ نے کرنا ہے اس ایکویشن کو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ ایک بار پیر write down کر دیں یعنی کہ x-3 x-9 into x-5 into x-7 is equal to 385 تو اس ایکویشن کو حل کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے جتنے بھی فیکٹرز آب کے سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹر میں ہمارے پاس ہریک فیکٹر میں ہمارے پاس ایک linear term ہے اور ایک constant Deus ali WOR سب سے پہلے آپ نے دو دو term Want heart ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اور ملٹیپلائی کیسے کرنا ہے اس لیے آپ کو کون کون سے آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے یہ بیسک پائنٹ ہے اگر آپ یہ سمجھ لیں تو پیرا آپ کو آسانی ہو گیا گیا تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ ان فور فیکٹرز میں سے میں نے دو دو فیکٹرز آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے لیکن پائنٹ یہ ہے کہ میں نے کون سے فیکٹرز آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کے لیے جو شرٹ کٹ ہے جو ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر ایک پیر کے جو کانسٹنٹ ٹرم سے اس کو اپس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ میں یہاں پر ایڈ کروں گا اس پیر کے جو کانسٹن ٹرم ہے وہ ہے پلس نائن اوکے اور اس پیر کا جو کانسٹن ٹرم ہے ہمارے پاس وہ ہے مائنس سیون اگر میں ان دونوں کو اپنے اپس میں ایڈ کرتا ہوں پلائنی کے پلس نائن مائنس سیون تو اس سے آتا ہے ٹو اگر اسی طرح اس دوسری پیر کے جو کانسٹن ہے اس کے ایڈشن سے بھی ٹو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ میں جو پیر کانسیلیٹ کر رہا ہوں وہ صحیح ہے اور اس کو اپس میں ملٹیپلائی کرنا چاہیے تو ان دونوں کے کانسٹنٹ ٹرم کے ایڈیشن سے آتا ہے پلس ٹو اور اگر یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر مائنس تری ہے اور اس بریکٹ کے اندر جو کانسٹنٹ ٹرم ہے وہ پلس فائیو ہے اگر ان دونوں کو ایٹ کیا جائے تو پلس فائیو اور مائنس تری یہاں سے بھی ٹو آئے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہاں سے ان دونوں کے جو کانسٹنٹ ٹرم ہے اس کے ایڈیشن سے پلسٹ ہوتا ہے اور ان دو بریکٹ کے جو کانسٹنٹ ٹرم ہے اس کے ایڈیشن سے بھی پلسٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے ان دو دو پیرز کو اپس میں ملٹیپلائی کرنا چاہیے ڈائرک مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نے جو بھی دو پیر آف فیکٹرز لے لیا اور اس کو اپس میں ملٹیپلائی کیا ایسے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے ہمیں دو دو فیکٹرز کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہوتا ہے اور کیسے ہم سیلیکٹ کریں گے اس طریقے سے سیلیکٹ کریں گے کہ اگر اس کے کانسٹنٹ ایڈیشن سے جیسا کہ ان دو ٹرمز کے کانسٹنٹ ایڈیشن سے آتا ہے پلاس ٹو اور ان دونوں کے کانسٹنٹ ایڈیشن سے بھی آتا ہے پلاس ٹو تو مجھے ان دونوں کو آپس میں آپس میں ملٹیپلائی کرنا چاہیے اگر ایسا ہوتا ہے کہ ایک سے مثال کے طور پر ایک کے ایڈیشن سے پلس 2 آتا ہے اور دوسرے سے پلس 3 یا جو بھی آتا ہے لیکن ڈیفرن ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے غلط پیر سیلیکٹ کی ہے اور آپ کو اس میں سے چینجز کرنے چاہیے تو چونکہ اب ہم صحیح پیر سیلیکٹ کر چکے ہیں تو ریل میں اس کو ملٹیپلائیف کرنا چاہیے تو ملٹیپلیکیشن کے لیے سب سے پہلے میں ان کو یہ رینج کروں گا یعنی کہ ان دونوں کا اپس میں ایک ساتھ لکھیں گے تو یہ ہو جائے گا x-3 into x plus 5 ہم اس کے ساتھ لکھیں گے اور ان دو ٹرمز کو آگ ساتھ لکھیں گے یعنی کہ x plus 9 into x minus 7 is equal to 385 تو ان دو کو اپس میں ملٹیپلائی کریں گے کیسے طرح اگر ہم ان دونوں کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ان دو فیکٹر سے ایک فیلٹ دھمبریا گا تو اس کے لیے ہم ایک برکٹ لگائیں گے اور اس کو ملٹیپلیکیشن کیسے کرتے ہیں دیکھ لیے جیے سب سے پہل آپ نے یہ جو x وریابل ہے ان دونوں ٹرمز کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے پھر minus 3 کو ان دونوں کے ساتھ ملٹیپلائی کر رہا ہے تو ایسے ہی کرتے ہیں x ملٹیپلائیڈ بائی 1 سے آئے گا x سکویار پھر x ملٹیپلائیڈ بائی پلاس 5 سے آئے گا پلاس 5x نیکس میں minus 3 کو اب ہم ملٹیپلائی کریں گے ان دونوں کے ساتھ تو یہ ہو جئے گا minus 3 ملٹیپلائیڈ بائی x سے آئے گا minus 3x اور minus 3 ملٹیپلائیڈ بائی پلاس 5 سے آئے گا 15 پلاس 15 تو اسی طرح سے اب ان دو فیکٹرز کو بھی اپس میں ہم نے ملٹیپلائی کرنا ہے تو اس کے لئے بھی ہم ایک برکٹ لگائیں گے سب سے پہلے x ملٹیپلائیڈ بائی x آئے گا x سکویار x ملٹیپلائیڈ بائی مائنس 7 سے مائنس 7x اب پلس 9 کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو پلس 9x اور پلس 9 ملٹیپلائیڈ بائی مائنس 7 سب سے پہلے سے اگر sin ہم ملٹیپلائی کرتے ہیں تو پلس ملٹیپلائیڈ بائی مائنس آتا ہے مائنس اور 9 ملٹی پلائٹ بائی 7 سائے گا 63 is equal to 385 مرزید اس کو ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو یہ بنے گا ایکس سکوائر اور پلس 5 ایکس اور مائنس 3 ایکس یہ دونوں آپس میں سبٹیکٹ ہو جائیں گے تو یہ سائے گا پلس 2 ایکس اور آخر میں 15 اسی طرح دوسرے ٹرم میں اگر ہم یہاں پر دیکھیں مائنس 7 ایکس اور پلس 9 ایکس ہمارے پاس آتا ہے پلس 2 تو ایکس کوئر اپنی جگہ اور ان دونوں کے سبٹیکشن سے ہمارے پاس آئے گا پلس 2 ایکس اور مائنس 63 بھی اپنی جگہ is equal to 385 صحیح تو نیکس میں آپ نے کیا کر رہے ہیں آپ اگر یہاں پر ہم دیکھ لیں تو اس میں سے مزید ایڈیشن سبٹیکشن کی جو عمل ہے وہ سٹاپ ہو چکی ہے وہ ممکن نہیں ہے تو اب ہم نے کرنا ہے سپوزیشن کیونکہ ابھی بھی ہمارے پاس یہ کافی کامپلیکیٹڈ فرم میں یہ ایکویشن پڑھا ہے تو اس کو کوڈرٹیک میں لانے کے لیے اب ہم سپوزیشن کریں گے اور سپوزیشن کس طریقے سے ہم کریں گے سپوزیشن کے لیے اگر آپ دونوں فیکرز کو دیکھ لیں یا دونوں بریکرز میں آپ دیکھ لیں جہاں تک سیمیلریٹی ہے اس میں تو یہاں پر بھی ایک سکوار پلس 2 ایکس ہیں اور یہاں پر بھی ایک سکوار پلس 2 ایکس ہے ٹھیک ہے جو سیمیلریٹی ہے اس کو آپ سپوز کر دیں ایک نائے وریابل کے ساتھ تو یہاں پر اگر ملے کنگا کہ لیٹ فرص کریں کہ یہ جو ایک سکوار پلس 2 ایکس ہے تو یہ ایک ویشن کیس طرح بنے گا یعنی x² پلس 2x کی جگہ ہم y لگائیں گے let x² پلس 2x is equal to y then تو پیر جو ہمارا یہ سٹیپ ہے یہ ہو جائے گا x² پلس 2x کی جگہ y plus 15 اپنی جگہ into the یہاں پر بھی x² پلس 2x کی جگہ ہم لکھیں گے y اور minus 63 اپنی جگہ is equal to 385 سٹیک ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے لئے ہم نے again ان دو کو آپس میں ملٹیپلائی کرنا ہے جب ہم یہ دو برکٹ کو آپس میں ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس اسی طریقے سے ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے جیسے ہم نے start میں ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تھا اور ان دونوں کو ملٹیپلائی کیا تھا تو بلکل اسی طریقے سے ہم یہ بھی ملٹیپلائی کریں گے جب ہم اسی طریقے سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس آجے گا y² minus 63y plus 15y and plus 15 اور minus 63 جو output assign ہے یہ minus ہو جائے گا کیونکہ plus multiplied by minus آتا ہے minus اور 15 multiplied by 63 سے ہمارے پاس آئے گا 945 is equal to 385 اوکے تو اب نیکس ٹیپ میں ہم دیکھیں کرنا ہے یہ 385 کو ہم نے اس سائٹ پہ شیفٹ کرنا ہے اور ان دونوں کو آپس میں ایڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس اس سے کیا آئے گا یہ ہم اس سائٹ پہ دیکھیں گے اچھا تو اس سے ہمارے پاس بنے گا y² minus 63 plus 15 سے ہمارے پاس کیا بنے گا اس سے ہمارے پاس بنے گا 48 اوکے minus 48 y اور یہ جو ہمارے پاس یہاں پر ہے minus 945 یہ 385 جب یہ سائٹ پھائے گا تو یہ بھی minus میں شیفٹ ہو جائے گا یہ بھی 385 بنے گا minus 385 اور رائٹ سائٹ کا ہمارے پاس 0 بچے گا اوکے مزید سمپلی فائف کرنے کے لئے ہم یہ کیا کرنا ہوگا اب ابھی ہم یہ کریں گے کہ y² minus 48 8y اور ان دونوں کو اگر ہم سمپلی فائف کرتے ہیں تو یہ بنے گا ہمارے پاس یہاں سے آئے گا ان دونوں کا سائن چکے minus 8 output میں بھی یہ minus اور 945 اور 385 کو ایٹ کرنے سے ہمارے پاس آئے گا 13 is equal to 0 یہاں پر آپ اگر دیکھیں تو سب یہ ہمارے پاس ایک کوڈریٹک ایکویشن بن چکا ہے ڈیویریابل وائی اور اس کو آپ حل کریں ہمارے پاس 3 میٹڈڈ ہے کوڈریٹک ہے فیکٹریزیشن ہے اور کمپلیٹنگ سکویار میٹڈڈ ہے جو بھی آپ کو آسان لگے جو بھی آپ کو اچھی طرح سے آئے آپ اس کے ذریعے سکویار کریں گے سب سے پہلے اس ملٹیپلکیشن کے دوران جب ہم مائنس 3 اور پلس 5 کو آپ پس میں ملٹیپلائف کر رہے ہیں تو اس کا جو آوٹ پوٹ بنتا ہے یہ پلس اور یہ مائنس تو یہ مائنس مائے گا ٹھیک ہے تو یہ پلس 5 نہیں ہے پلس 15 نہیں ہے بلکہ یہ مائنس 15 کرنا ہوگا اوکے اسی طرح یہاں پر بھی یہ مائنس 15 ہو جائے گا اور اس کے بعد یہاں پر بھی یہ ہو جائے گا مائنس 15 اور ان دونوں کو جب ہم ریپلائف کریں گے تو پیر یہاں سے مائنس اور مائنس سے ہو جائے گا پلس 49 اوکے اس ملٹیپلکیشن میں یہ کیس طرح بنے گا یہ y سپیار مائنس 63 اپنی جگہ یہ ہو جائے گا مائنس 15 y اوکے اور یہ مائنس اور مائنس پلس تو یہ بھی پلس نیک تنوار ہو جائے گا اوکے اسی طرح یہ ہم جب کریک کریں گے تو یہ ہمارے پاس آئے گا y سویار اپنی جگہ اور مائنس 63 وائ اور مائنس 15 وائ ان دونوں کو ہم ایٹ کریں گے 63 and 15 73 and 578 اوکے تو یہ ہو جائے گا 78 minus 78 اوکے اور یہ بھی یہاں پر plus 45 ہو جائے گا تو یہ نیکس ٹیپ میں کیا چینجز آئیں گے 48 کی جگہ ہو جائے 78 اور یہ addition 330 کی جگہ بھی ہم ایک نیا نمبر لگیں گے کیونکہ اس میں بھی چینجز آئیں گے تو سب سے پہلے اس کو ہم کریک کرتے ہیں یہاں پر ہم 78 لگیں گے اور پی اس کو ہم 945 minus 385 تو 945 minus 385 سے ہمارے پاس آئے گا 560 اور یہ sign بھی پلاس میں آجائے گا 507 تو اب جو ایرر ہم نے اس میں کیا تھا اب انشاءاللہ ہو ٹھیک ہو جگہ اب ہم آگے پروسیس کریں گے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو فکٹرائزیشن کروں گا تو فکٹرائزیشن میں ہم اس کو کیسے کریں گے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے پاسٹ لیں گے یعنی کانسٹینٹ اور کوڈیٹی کرم کا ہم پروڈکٹ لیں گے تو یہاں سے ہمارے پاس آئے گا پروسی 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 کانسٹینٹ اور کوڈیٹی کرم کی ملٹیپکیشن کرنا اور پھر اس کے سائن کو دیکھنا اور اب ہم نے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا پروسی نمبر دمنا ہے کہ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنا چاہیے پوائنس سو ساٹھ وائز پیار یا اگر ہم اس کو i Brooke کرتے ہیں تو ہمارے پاس آنا چاہیے منفی سیونٹی ایٹ تو ایسا پیار اف نمبر ہمارے پاس کیا ہے ایسا پیار اف نمبر ہمارے پاس ماینیس سیونٹی اور ماینیس ایٹ ہے کیونکہ منس سیونٹی اور ماینیس ایٹ اگر ہم یٹ lantern کرتے ہیں تو اگر ہم لیکچر 2 دیکھ لیں جس میں ہم نے solution of quadratic equation by factorization کیا تھا تو فرسٹ اور لاسٹ ٹرم ہم ویسے کے ویسے لکھیں گے یعنی کہ y سوئر اور مائنس 78 کی جگہ ہم لکھیں گے مائنس 70y and مائنس 8y اور لاسٹ ٹرم جو ہے ہمارا constant یعنی کہ 506 جس کو دی ویسے لکھیں گے اسی طرح اور equal to 0 ٹیک ہے یہ ہم نے کر دیا factorization جس کی ہم نے 78y کے ہم نے factors بنا لی ایک فکر آ گیا مائنس 70y اور کس را گیا مائنس 8y تو جیسے آپ یہ step کریں گے direct آپ فرسٹ ٹرم کا ایک pair لیں اور لاسٹ ٹرم کا ایک pair لیں اور اس میں سے آپ common find out کریں تو فرسٹ pair میں ہمارے پاس common آتا ہے y جب ہم y common کریں گے تو یہ رہ جائے گا y minus 70 اور اسی طرح minus 8 جب یہاں اس لاسٹ ٹرم سے ہم common کریں گے تو یہ بھی ہو جائے گا y minus 70 is equal to 0 so again آپ نے as a whole جیتنا بھی آپ کے پاس یہ equation باقی ہے اب آپ اس میں سے common find out کرنا ہے تو اس میں بھی ایک common آتا ہے y minus 70 یہاں پر بھی ہے اس طرح میں اور اس طرح میں بھی y minus 70 ہے تو ان دونوں سے ہم جب y minus 70 common کریں گے again تو ہمارا uncommon رہ جائے گا y minus 8 صحیح is equal to 0 اب مزید common اس میں چونکہ آپ حاتم ہے تو آپ کیا کرنا ہے اس کے بعد آپ نے product rule apply کرنا ہے product rule کے مطابق آپ نے دونوں terms کو equal to 0 لکھنا ہے individually ٹھیک ہے تو by product ruler y minus 70 equal to 0 ہم لکھ سکتے ہیں اور y minus 8 اس کو i minus 0 لکھیں گے تو یہاں سے ہم یہ کیا کرنا ہے اب y کی ویلیو نکالنا ہے تو یہ y کی ویلیو نکالنے کے لئے minus 7 ہم رائے سایٹ پر شیف کریں گے تو یہ ہو جائے گا y is equal to 70 plus میں convert ہو جائے گا اور اس طرح یہاں پر بھی minus 8 جب بھی در شیف ہو جائے گے تو y is equal to plus 8 میں convert ہو جائے گا تو اب یہ کیا ہے اب ہم نے یہ y کی ویلیوز اس equation سے find out کر دیا تو next میں ہم نے یہ کرنا کیا ہے next ہم نے یہ کرنا ہے کہ چونکہ ہمارا equation x variable میں تھا اور جو ویلیوز ہمارے پاس آ گئے یہ y variable میں ہے ٹھیک ہے تو اس کو واپس x میں ہم shift کریں گے تو x میں shift کرنے کے لیے ان دونے equations کو جب ہم x میں shift کریں گے تو سب سے پہلے ہم جہاں سے ہم نے y کو start کیا تھا اسی پوائنٹ پر واپس لے جائیں گے جیسے یعنی کہ ہم نے لکھا تھا galette x power plus x is equal to y تو اب چونکہ ہمیں x کی ویلیو چاہیے کیونکہ equation x variable میں ہے تو y کو ہم replace کریں گے again by x power plus 2x ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لیکھیں گے put y is equal to x square plus 2x OK تو y کی ویلیو ہم put کریں گے دونوں equations میں جب ہم دونوں میں y کی ایک کیمہ put کریں گے تو ہمارے پاس یہ ہو جائے گا یہاں پر ہو جائے گا x square plus 2x is equal to 70 اور اس دوسرے میں جب ہم پوٹ کریں گے تو یہ بھی اس طرح ہو جائے گا x² plus 2x is equal to 8 اوکے تب اس کو ہم نے مزید ایرنج کرنا ہے سب سے پہلے ہم constant کو اس سائیڈ پہ لائیں گے دونوں اکرسز میں تو یہ ہو جائے گا x² plus 2x minus 70 is equal to 0 اور یہاں پر بھی x² plus 2x minus 8 is equal to 0 تو اب ہمارے پاس یہ دونوں quadratic equations آ چکے ہیں اور اس کو حل کرنے کے ہمارے پاس مختلف طریقے ہیں ان میں سے دو میں آپ کے سامنے یہاں پر use کروں گا تاکہ آپ کو revision ہو سکے کہ ہم نے کون کو ان سے methods discuss کیتے ہیں تو اس کو میں حل کروں گا by quadratic formula اور اس کو میں حل کروں گا by factorization اوکے by quadratic formula اور اس کو ہم حل کریں گے by by factorization تو quadratic formula کے ذریعے ہم ایک quadratic equation کیسے حل کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پر coefficients نکالنا ہی the form of a, b and c تو ہم لکھیں گے کہ here ہمارے پاس جو coefficient of quadratic term ہوتا ہے اس کو ہم a سے represent کریں گے اور وہ یہاں پر 1 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ a is equal to 1 جو coefficient of linear term ہوتا ہے اس کو ہم b سے represent کرتے ہیں اور وہ یہاں پر plus 2 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ b is equal to 2 اور جو constant term ہوتا ہے اس کو ہم c سے represent کرتے ہیں اور وہ یہاں پر ہے minus 70 تو مطلب یہ کہ c is equal to minus 70 آپ نے کیا کرنا ہے quadratic formula استعمال کرنا ہے quadratic formula کیا ہے x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac whole square the root divided by 2n تو آپ کیا کرنا ہے اس formula میں ہم نے یہ a b اور c کی values put کرنے ہیں جب ہم یہ put کریں گے تو یہ ہو جائے گا x is equal to minus اپنی جگہ b کی value ہم put کریں گے 2 تو یہ minus 2 ہو جائے گا plus minus اپنی جگہ b square کا مطلب ہے 2 square اور 2 square ہمارے پاس آتا ہے 4 ok minus 4 into a کا مطلب ہے 4 multiplied by 1 into c کا مطلب ہے minus 70 تو یعنی کہ ہمارے پاس ہو جائے گا minus 4 into 1 into minus 70 clear whole square there would be divide by 2 اکا مطلب ہے کہ 2 into a کی value ہمارے پاس ہے 1 اور 1 مالی پیٹ بائی 2 صحیح صحیح next step میں ہمارے پاس یہ ہو جائے گا x is equal to minus 2 plus minus in 4 کو اپنی جگہ ہم لکھیں گے اور minus 4 multiplied by 1 multiplied by minus 70 اسے ہمارے پاس total آئے گا plus کیونکہ minus اور minus ہو جائیں گے plus اور 70 مالی پیٹ بائی 4 سائے گا 280 whole square the root divide by 2 یہ مزید equal to ہو جائے گا minus 2 plus minus 280 plus 4 سے ہمارے پاس آئے گا 284 square the root divide by 2 اسی طرح یہ ہمارے پاس آجے گا at the last x is equal to 284 square root ہمارے پاس برابر ہے یہاں پر minus 2 اپنی جگہ plus minus بھی اپنی جگہ اور 284 کا جو square the root ہے وہ ہمارے پاس equal to ہے 2 into 71 کا square the root کے برابر ہے ٹھیک ہے divide by 2 اور اس سے اگر ہم اوپر والے جو terms ہے یہاں سے اگر ہم 2 کمن کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس مزید simplify ہو جائے گا یہ ہو جائے گا 2 into minus 1 رہ جائے گا plus minus 71 کا square the root square the root ہو جائے گا ایسا pair of number ہم نکال لیں گے جو multiplication سے ہمارے پاس ہے multi set اور اس کے additions آئے plus 2 تو ایسا pair of numbers ہمارے پاس ہے plus 4 اور minus 2 اوکے تو 2 کی جگہ ہم لگیں گے 4x minus 2 x باقی سب اسی طرح تو یہ ہو جائے گا x square plus 4x minus 2x اور minus 8 اپنی جگہ is equal to 0 direct first term میں سے common ہم ہی کلیں گے اور last term میں سے common ہی کلیں گے first term کا common ہے وہ x تو یہ ہو جائے x plus 4 اور last two terms کا جو common ہے وہ minus 2 common تو یہ بھی ہو جائے گا bracket میں x plus 4 is equal to 0 again اس میں سے ہمارے پاس جو common آتا ہے x plus 4 اور جو uncommon ہے وہ x minus 2 is equal to 0 اب چونکہ ہم پاس space کام ہے تو ہم product rule apply نہیں کریں گے direct ہم یہاں x کی value نکلیں گے اگر آپ پاس space ہے تو آپ product پر apply کر سکتے ہیں بلکل جیسے کہ ہم نے یہاں پر apply کیا ہے دونوں equal to 0 اور پھر x value جا جگی میں ہم پر direct x value نکلوں گا تو اس کے لئے جب ہم plus 4 to minus 4 ہو جائے گا تو x کی 1 value یہ ہو جائے گی اور اس طرح یہ اگر x minus 2 جو ہمارے پاس ہے اس کو اگر product کے مطابق equal to 0 لکھیں گے اور پھر اس میں minus 2 side پھر shift کریں گے تو یہ ہو جائے گا x is equal to plus 2 بنے گا ok تو اس طریقے سے ہم اس equation کو حل کیا اور ہمارے پاس x 4 values آگئیں x equal minus 4 دوسرا plus 2 equal minus 1 plus 71 square root اور equal minus 71 square root تو 4 values یس equation ہمارے پاس آ چکے ہیں تو اس ڈائپ کے equation یعنی جو بریکٹ فرم مکمل equation پڑھا ہو یعنی مختصرا یہ میں کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس اس type equation ہے جو کے breakers فرم میں ہے breakers کے مطلب یہ ہے کہ یہ real equation کے factors ہیں ٹھیک ہیں تو اس type equation کو کیسے حل کریں گے یہ بلکل اس طریقے سے حل کریں جیسے میں ہم آپ کے ساتھ بھی سکس کیا تو اس پورے situation میں اگر آپ کے پاس کوئی سب point ہے آپ کے پاس جس کو آپ نہ سمجھ سکے ہوں تو آپ ہمارے پاس کمنٹ باکس میں اپنی رائے پیش کریں انشاءاللہ ہم آپ فیڈ بیک دیں گے اور آخر میں میں چھوٹا